پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کا پہلا ایلی منیٹر دو ایسی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو پورے ٹورنامنٹ میں سیٹل نہیں ہو سکی ایک میچ میں اپنی بہترین کرکٹ کھیلتی ہے ٹیمیں اگلے ہی میچ میں بارہ کھیل پیش کر کے ہار جاتی دونوں ٹیموں کی کارگردگی میں تسلسل نہیں تھا ویسے تسلسل اس بار پی ایس ایل میں صرف دو ٹیموں کی کارگردگی میں ہی نظر آیا ایک گیارہ میں سے دس میچ جیت کر فائنل میں ہے تو دوسری دس میں سے نو میچوں میں شکست کے بعد پی ایس ایل کی تاریخ میں بترین کارگردگی کا ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے پیشاور ظلمی کا ٹاکرا ٹورنامنٹ کے درمیان میں ملتان سلطان سے ہوا اور اوپر تلے دو بار ہوا اور وہاں لگا کہ شاید پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں پہلی بار پیشاور ظلمی کی ٹیم پلے آف تک نہیں پہنچ پائے گی چھے میچوں میں صرف دو فتوہات کے ساتھ اس وقت ظلمی پوائنٹس ٹیبل پر چار پوائنٹس کے ساتھ صرف کراچی کنگ سے اوپر تھی پیشاور ظلمی کی جانب سے اس وقت تک ساتھ آٹھ بلے باز بطور اوپنر کھیل چکے تھے ہر میچ میں ٹیم تبدیل کی جا رہی تھی بولین یونٹ بدل رہا تھا لیکن شاید ٹی بیس لیگ کیکٹ کا اب یہی طریقہ ہے اس وقت تک تبدیلیاں کرتے رہو جب تک بہترین کمبینیشن نہ مل جائے بہترین کمبینیشن تو نہیں بنا لیکن پیشاور ظلمی نے بہترین وقت پر نتائج ضرور بدل دیے جب ظلمی کے باہر ہونے کی باتیں شروع ہوئیں تب ہی ظلمی نے جیتنا شروع کر دیا اور لگاتار چار میچ جیت لیے نیٹ ریم ریٹ کچھ بہتر ہوتا تو کوالی فائر میں ملتان سلطان کے مقابل ہوتے لیکن ظلمی کے لیے پلئے آف میں مسلسل ساتوی بار پہنچنا بھی کسی اعزاء سے کم نہیں تھا خاص طور پر جب کوئی اور ٹیم ایسا کانا مانا کر سکی ہو اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے ٹیورنامنٹ کا آغاز بہت شاندار تھا یوں تو وہ پہلے پانچ میں سے ٹیم میچ ہی جیتے تھے لیکن یہ ان کے کھیلنے کا طریقہ تھا جو سب ہی کو متاثر کر رہا تھا انہیں کے آغاز سے اختتام تک ماردھار کا ایسا سلسلہ تھا کہ جس سے بچنا کسی بھی ٹیم کے لیے ممکن نہ تھا لیکن ٹورنامنٹ کراچی سے لاہور منتقل ہوا تو پال اسٹرلنگ کو آئرلینڈ کی جانب سے کھیلنے کے لیے واپس جانا پڑا پھر ایلکس ہیرس بابل ماحول سے گھبرا کر واپس چلے گئے حسن علی اور محمد وسیم جونئر تو جیسے بولنگ ہی کرنا بھول گئے معانا یہاں رکا نہیں بلکہ اسلام آباد کے لیے سب سے موثر کھلالی کے طور پر سامنے آنے والے شاداب خان اور نوجوان فاسٹ بولر زیشان زمیر ان فٹ ہیکر باہر ہو گئے خیر اس تمہید کے بعد ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ روز ہونے والے اہم ترین میچ یعنی پہلے الیمین ترکی اس میچ میں تاس پشاور کے کپتان وہاب ریاض نے جیتا اور لاہور کلندرز اور شاہین افریدی کی کوالی فائر میں کی گئی غلطی سے سبق سکھتے ہوئے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پچھلے میچوں میں اندہ کارگردگی دکھانے والے محمد حارس اس بار کچھ خاص نہ کر سکے اور نہ ہی یاسر خان کچھ بڑا کر سکے لیکن تورنامنٹ کے ابتدائی حصے میں ناکامی کا شکار کامران اکمل کسی اور ہی موڈ میں تھے کامران اکمل کچھ ویسے ہی اسٹروکز کھیلتے دکھائی دیئے دن کی بدولت پشاور ظلمی پچھلے سیسنز کے کئی میچوں میں فتح حاصل کر چکی تھی شعب ملک کا آغاز ساست تھا لیکن کامران اکمل کا بلا رنز اگر رہا تھا اور پشاور ظلمی ایک سو اسی سے زائد کے سکور کی جانب رواں دواں تھی کامران اکمل کی وکیٹ گری تو اسکور کی رفتار کم ہو گئی لیکن شاداب خان کا سولہ اور اور کے لیے خود بولنگ پر آنا ظلمی کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا شاداب نے اپنے پہلے تین اورز میں صرف چودہ رنز دیئے تھے لیکن چوتھے اور میں انہوں نے اکیس رنز دے دیئے شعب ملک اور حسین تلت نے اگلے دو اورز میں چھبیس مزید رنز بنائے اور لگا کہ اب ایک سو اسی کا سکور بن سکتا ہے مگر انیس اوور میں فہیم اشرف کی لائن لیند اور افتار اتنی امدہ رہی کہ نہ تو نصف سنچری تک پہنچے ہوئے شویب ملک کوئی بڑا شاٹ لگا پائے اور نہ ہی نوجوان حیدر علی کے بلے پر گیند آئے اور یو اسکور ایک سو انہتر پر ہی روک گیا گیارہ رنز کا یہ فرق شاید آخر میں میچ کے نتیجے پر بہت بڑا اثر ڈال گیا ایلکس ہیلز پی ایس ایل کی ابتدائی حصے میں بہترین ہٹنگ کر رہے تھے لیکن کھیلتے کھیلتے کچھ ایسا ہوا کہ ایلکس ہیلز کو پی ایس ایل چھوڑ کر واپس جانا پڑا بائیو سیکیور ببل میں فائیو سٹار ہوتلز میں رہنا کتنا دشوار ہو سکتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے کسے ایسے ماحول میں مسوسل رہنا پڑے ہیلز کے جانے سے اسلام آباد یونائٹیڈ کی کارگردگی پر بہت منفی اثرات پڑے اور جب یونائٹیڈ کو ایلی منیٹر میں ہیلز کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہیلز نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہیلز کی یہ واپسی بہت مختصر ہو سکتی تھی لیکن محمد حارس بیٹن میں ناکامی کے بعد اس وقت گینڈ پکڑنے میں بھی ناکام رہے جب ایلکس ہیلز ایننگ کی پانچویں ہی گینڈ پر ایک بڑی ہٹ لگانے کیلئے کریز سے بہت باہر نکل کھڑے ہوئے تھے میسٹری اسپینر علی ماجد پیشاور ظلمی کی جانب سے پہلا میچ کھیل رہے تھے اور انہوں نے پہلے اوور میں بہت اندہ بولنگ کی اگر محمد حارس ان کی بال پر یہ موقع ضائع نہیں کرتے تو شاید علی ماجد فتح کی بنیاد رکھ جاتے مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا بنلا دیش پیمیر لیگ سے آنے والے ویل جیکس تو زیادہ دیر ایلکس ہیلز کا ساتھ نہ دے سکے لیکن شاداب خان نے ہیلز کا اچھا ساتھ دیا وہاب ریاض شروع میں ہی اسپینرز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے تھے شاید اخری اوورز میں ریورس سوئنگ کا انتظار تھا خالد اسمان کپتان کی توقعات پر پورا اترے اور ایک امدہ اسپیل کیا اور انہوں نے چار اوورز میں صرف سترہ رنس دیے اور ویل جیکس کو پاویلین کی راہ دکھائے سلمان ارشاد اس پورے ایونٹ میں پیشاور کے لیے اہم بولر ثابت ہوئے ہیں اور اس میچ میں بھی انہوں نے پیشاور کو جیت کی راہ پر لانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا مگر تمام تر کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا انہوں نے اس اہم ترین میچ میں تین اہم ترین وکٹیں حاصل کی جندو گیندو پر سلمان نے حلس اور عاصف علی کو بولڈ کیا انہیں دیکھ کر لیسٹ مالنگا اور وکار یونس کی یاد آگئے دلشفت بات یہ کہ اس وقت وکار یونس کا منٹری باکس میں موجود تھے اور انہوں نے سلمان ارشاد کی بولنگ پر دل کھول کر داد دی اگر یہ کہا جائے کہ پیشاور کی اس شکست کے اہم ترین ذمہ دار ان کے کپتان وہاب ریاز ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس میچ میں واحد بولر تھے جنہوں نے مخالف ٹیم کے بلے بازوں کو کائل کر رنس بنانے کا موقع فراہم کیا وہاب نے اپنے چار اورز میں باون رنس دیئے اور کوئی بھی وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے حالانکہ چند دن پہلے لاہور کلندرز کے خلاف وہاب ریاز کی جانب سے کیا گیا شاندار سپر اور کسی اور ہی صدی کی بات لگ رہی تھی وہاب ریاز کو ویل جیکس، ایلیکس ہیلز، فہیم اشرف غرز جس بلے باز نے بھی نیک ہیلا باؤنڈری ضرور لگائے اس میچ میں کامران اکمل، شویب ملک اور ایلیکس ہیلز نے نسٹ سنچریان بنائے لیکن میچ کے نتیجے پر بولنگ کرتے ہوئے وہاب ریاز کی نسٹ سنچری نے ان تینوں سے کہیں زیادہ اثر ڈالا فہیم اشرف نے اچھی بولنگ کے بعد ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بھی اور یوں الرونٹ کارگردگی کی بنیاد پر اسلام آباد یونائٹید دوسرے ایلی منیٹر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جہاں لاہور کلندرز کے خلاف ایک اور اچھے میچ کی توقع ہے